بھارت کو بھولنا بہت مشکل ہے یقیناً آپ کی جڑے دور دور تک زمین کے اندر گئی ہوئی ہیں آپ اسے بھول نہیں سکتے اردو ہندی اور پنجابی میں پچاس سے زیادہ کتاب ہیں ہندوستان پاکستان اور امریکہ میں بے شمار چاہنے والے نبی سال کی آپ کی عمر ہو گئی ابھی بھی لگتا ہے کہ کچھ کرنا باقی ہے زندہ ہونے کی ایک ہی مثال ہے اور ایک ہی ثبوت ہے کہ وہ بولتا رہے کیا بات ہے تو اگر نہیں بولے گا تو گونگ ہو جائے گا اس کا ذین لوگوں تک نہیں پہنچ پائے گا آپ نے اردو لٹریچر میں سب سے زیادہ نظمیں کہیں ہیں لکھی ہیں تو کیسے جیتے ہیں آپ اس اپنے انبھاؤ کو ستر برسوں میں آپ دیکھئے اب ستر برس مجھے لکھتے ہوئے ہو گئے اگر بیس برسے شروع ہو تو ستر برسوں میں سات سو کے لگ بگ نظمیں تو یہ ایک ایکسپشن ہوتی ہے میں آئی وز نوٹ ای رول آئی وز ایکسپشن ایشور نے کہا یہ ہے تمہاری ڈیوٹی ساری عمرے تم نے یہی کرنا ہے شبد کی پوجہ کرنی ہے لفظ کی پرستش کرنی ہے دنیا کی مختلف یونیورسٹیز میں آپ بطور پروفیسر رہے لیکن ائرپورٹ پروفیسر کا جو ایک خطاب آپ کو ملا اس کی کیا وجہ تھی میرا نام ائرپورٹ پروفیسر کیوں پڑھا ایسے ہی پڑھا کہ آپ ترکی میں پڑھا رہے ہیں وزٹنگ پروفیسر کے طور پر ارے بھائی میں نے تو یورپ کے لگ بگ نو ملکوں میں بڑھایا ہے اس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا وہاں آپ کی جو انگریزی نظمیں ہیں ان کو پڑھنے کے بعد نیویورکرز نے کہا کہ یہ ایک ایسا پویٹ ہمارے بیچ ہے جس پر ہماری نظر بہت دیر میں گئی میں نے ہندوستان کی سرحدوں کو پار کیا ہے اس کے لیے اور اس سرحد کو پار کرنے کے لیے مجھے خود سرحد کو پار کرنا پڑا ہے تاکہ میری شاعری باہر دیکھی جائے اس کے لیے مجھے خود سرحد کو پار کرنا پڑا ہے میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ جب بھی میری موت ہو تو کوشش کریں کہ میری راکھ جو ہے وہ ہندوستان کے دریاؤں باہی جائے موسیقی